اور یہ عمران نیازی یہ یہاں پر بیٹھے اپنے جتھے کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے تھے بددوائیں دے رہے تھے کہ ہم پاکستان ڈیفولٹ کر جائے یہ ہے نکتہ میرے بدرگوں بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کا کہ ایک شخص جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پر بٹھایا ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندی زیادہ الیکشن تھا اس کے بعد اس کو اقتدار پر بٹھایا اور ہم نے کالی پٹیاں بان کر اس عملی میں ہم نے اوٹھ لیا پاکستان کی خاطر جمہوریت کی خاطر لیکن ان چار سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے سوہ سال مجھ ناچیس بطور وزیراعظم یہ مقروض حکومت سوہ سال ہو چکا اب ایک مہینہ رہ گیا ہماری یہ ایر ٹرم پورے ہونے کے لیے مجھے بتائیں کیا ایک بھی کرپشن کا چاہے وہ الزامات کی حد تک ہو کوئی آپ نے سکینڈل سنا اخباروں میں پڑھا ٹیلیویجن پہ سنا ایک بھی یہ میرا کمال نہیں ہے یہ مقروض حکومت کا کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا وسیط اور مفاد وہ ہمارے سامنے ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس سوا سال میں جتنے میں بڑے بڑے جو پرکیومنٹ کانٹریکٹ سے ان کی بات کر رہا ہوں یعنی بڑے بڑے جو سعودے کیے پاکستان کی حکومت نے گندم کے گندم خریدی اربوں ڈالر کی خات خریدی اربوں ڈالر کی اور دوسرے میں گرما سکتا ہوں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود دمائی میں جائے بغیر جو سب سے شفاف ترین بولی کے بعد جو سب سے کم بولی دینے والی کمپنی تھی چاہے وہ گندم کی تھی یا خات کی تھی میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیابنٹ میں ہم نے مل کر اربوں روپے مزید کم کروائے جو کہ قانون کے مدابق اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں تھی یہ کس لیے کروائے یہ ایک تڑپ تھی پاکستان کے عوام کے لیے یہ ان کا پیسہ ہے ایک تو اس سال گندم نے ہوئی انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی اور ایکسپورٹر امپورٹرز کی جیبے بھر دی غریب عوام تباہ ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں چینی پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی ارپور ڈالر اس کو برزائے کی اور اپنا بڑے بڑے ٹھیکے داروں نے اپنے جیبے بھر لی پھر روپیہ بھی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا وہ ونڈ فال پروفٹ اس کے اداوہ تھا مجھے بتائیں اس طرح کو کوئی ایک بھی سکینڈل اس حکومت کے سوا سال میں آپ کے سامنے آیا میں آپ کو ایک اور مثال دے کے یہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کیونکہ خود نمائی مقصد نہیں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو امنان نیازی جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور پوری اپوزیچن کو دن رات چورو ڈاکو چورو ڈاکو کا منطرہ اس نے چار سال چلایا جس کو ٹیلی ویژن پر خوب گھمایا گیا اخبارات میں گھمایا گیا اور جگہوں پر بھی وہ گھمترا یا وہ منطرہ اس شخص کے مقابلے میں اس حکومت نے سوا سال میں ابھی ہم نے چین کے ساتھ نیوکلر پاور پلانٹ کا ایک اور سوہدہ کیا ہے یہ نواز شریف کے زمانے کے یہ بہت بڑی خدمت ہے نواز شریف کی کہ پہلی مرتبہ یہ بڑے بڑے اس سے پہلے بھی چھوٹے پلانٹس لگے تھے آج سے ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں لیکن یہ بڑے پلانٹس چین کے ساتھ یہ نواز شریف کی حکومت کا الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اس زمانے میں جو نیوکلر پلانٹس لگے اسی زمانے میں یہ نیوکلر پلانٹ جو اب جس کا ہم نے مہدہ کیا ہے اسی زمانے میں اس کا بات چیت بڑی کافی حد تک آگے بڑی تھی چین جو پاکستان کا ایک ہمارے برادر ممالک کی طرح بہترین دوست ہے انہوں نے اس منصوبے کی قیمت یہ بات تیس سیکنڈ میں میں آپ کی سامنے رکھ رہا ہوں عام سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی قیمت جو دوزار سترہ اٹھارہ میں میاں نواز شریف نے تیع کی تھی اس سے ایک پائی زیادہ نہیں بڑھائی ان چھے سالوں میں جو عالمی قصاد بزاری تھی یعنی انفلیشن جو ہوئی ہے دنیا میں اس کا بھی ایک پرسن بھی انہوں نے چارج کیا اور میری اور ہماری حکومت کی درخواست پر میں نے جب چین سے درخواست کی تو انہوں نے یقین کریں مہربانی کی اور تیس ارب رپیہ مزید کم کر دیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے یہ کہ چار سال چور ڈاکور چور ڈاکور کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کرون روپے کی تھی یہ کہ چار سال ہم پوری اپوزشن کو متون کریں اور چور ڈاکور چور ڈاکور کہتے رہیں اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالیں کابینہ سے بھی اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو زمانے میں عمران خان کے اشارے پر وہ ناشتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکور کہہ کر ان کو جیلوں میں بجواتے تھے پوری اپوزشن کو کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کو پر دست کر دو میرے بھزرگوں بھائیوں اور نوجمن ساتھیوں اور بہنوں اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی ہے میری حکومت نے تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں تو یہ نوے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں ایک دو ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی حرکت تھی انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا ملین پاؤنڈ